موسیقی 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 جس سے ہمارے سپنے ہونے والے ہیں پورے اور ہماری ذلفیں ہو جائیں گی ناغن جیسی حسین کالی کالی ذلفیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ضرورت ہے آئل کی تو آئل آپ سرسوکا لے لیں یا آپ کوکونٹ آئل لے لیں اس کی کوئی لیے وہ نہیں ہے پابندی کی یہی آئل ہو میں تو کوکونٹ آئل میں بناتی ہوں تو میں نے تو ایک کپ کوکونٹ آئل لیا ہے اور اس میں آپ یہ آنین جو ہم نے لیا ہے اس کو چاپ کر کے آنین کو ڈال دیجئے اور اس کو فرائی کیجئے اتنا فرائی کیجئے کہ اس میں ایک خوجبو آجائے اور اس کی ایک رنگت گلابی ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس آئل کو فلیم کو بن کر دیجئے آئل کو تھنڈا کر لیجئے آپ چاہیں تو آنین کو چاپ کر کے بھی دال سکتے ہیں چاہیں تو اس کا پیسٹ بھی دال سکتے ہیں میں نے یہاں پہ پیسٹ فار میں لیا ہے اس کو آنین کو گرینڈ کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے آئل میں جب آپ اس کو فرائی کر لیں اور آپ کا آئل تیار ہو جائے تو اس کو تھنڈا کر کے آپ کسی بھی کپڑے میں یا چھنی کی مدد سے جیسے بھی اس کو آئل کو چھان دیجئے اور اس کو تھنڈا کر لیجئے اس کو جار میں سیف کر لیجئے اور میں اس میں جو ہے چند ڈراب جو ہے آلمنڈ آئل کے بھی دال دیتی ہوں اور روز میری کے بھی چند ڈراب اس میں ایڈ کر دیتی ہوں تو اس سے آئل کا ریزل جو ہے وہ اور فاسٹ ہو جاتا ہے بالوں کی جو گروتیں وہ بہت تیزی سے بڑھتی ہیں ایک بات میں آپ سے اور شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کبھی بھی آپ جب اس کو آئل کو یوز کرنے تو بالوں میں آئل کو ہتھے لے کے مدد سے نہ لگائیں انگلیوں ہوتی ہیں اور آپ اپنے بہت ہی فنگر کی ٹپس کی مدد سے بہت ہی ہلکے ہلکے آپ اس کو بالوں کے روٹس میں لگائیں اور اس کو ہلکے ہلکے سے اس کو اس طرح پورے سر میں اپنی انگلیوں سے آئل کو لگائیں اور بلکل بھی ہتھے لے کے نہ استعمال کریں اس سے روٹس جو ہوتی ہیں وہ ویک ہو جاتی ہیں اور بال جو نہ الٹا جھڑتے ہیں اور تیزی سے جھڑتے ہیں اس آئل کو آپ ہفتے میں ایک سو دو دفعہ لازمی استعمال کیجئے اور جو بچے جن کے ہیر گروت اچھی نہیں ہوتی ان کو بھی آپ یہ یوز کروائیے اور اس کے بعد آپ کو اپنے بالوں میں بہت اچھا ریزر نظر آئے گا انشاءاللہ اپنا فیڈبیک ضرور مجھے دیجئے گا میری ویڈیو پسند ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور نیکس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کے پاس ایک اور اچھے ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں گی جب تک کے لئے اللہ حافظ